مرحیم کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر دینا اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے شکل و صورت کے لحاظ سے تو وہ اس میں زینت تو اختیار کر سکتا ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا آج کل مردوں میں بھی یہ مرض ہے اور خواتین میں بھی کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر خوش نہیں ہے خواتین اپنی بھویں باریک کرتی ہیں ناخن بڑھا لیتی ہیں داتوں کے درمیان بعض مرتبہ خلا پیدا کرا لیتی ہیں قیسائی کر کے ان تمام چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں لعنت کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں بھووں کے بال نوچتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے آئی بروز بناتی ہیں آج کل اس کے حسن کے نام سے اور خوبصورتی کے عنوان سے بیوٹی پولر میں بھووں کو باریک کیا جاتا ہے اللہ تعالی نے بھویں جیسی بنا دی ہیں اب باریک کر کر کے اس کو کسی کی باریک بنا دیں کسی کی موٹی بنا دیں اب جیسی بنا دیں سابون سے دھولیں اس کو شیمپو سے دھولیں سرسوں کا تیل لگا کے کنگی کر لیں یہاں تک تو اجازت ہے نوچ نوچ کے اس کو تبدیل کر دینا اپنے چہرے کی حیعت جو اللہ نے آپ کے چہرہ بنایا اس کو تبدیل کر دینا اللہ کے بنائے چہرے کو پسند نہ کرنا یہ حرام اس کی اجازت نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے شیطان کو شیطان نے حضرت آدم کو جب برغلایا اور شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس آدم کو گمراہ کروں گا اس کی اولاد کو تو شیطان کی الفاظ یہ تھے وَلَا أُزِلَّنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ کہ اللہ میں ان کو اس حد تک گمراہ کر دوں گا کہ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر ڈالیں گے اس پر راضی نہیں ہوں گے تو نے جیسا بنایا کہیں گے نہیں ایسا نہیں دوسرا ہونا چاہیے تھا کسی اور طریقے سے ہونا چاہیے تھا چہرے کو تبدیل کر دینا بھی اسی میں داخل ہے گھروں کی خواتین کو عورتوں کو اللہ سے ڈرائیں اللہ کی عذاب سے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس سے عورت کے حسن بڑھتا نہیں ہے وحشت ہوتی ہے آج عورتوں کے باریک باریک پل کے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بالوں کھیڑے ہوئے ہیں یہ قدرتی نہیں وحشت ہوتی ہے چہرہ بگڑ جاتا ہے اس سے لیکن ہر وہ فیشن جو انگریزوں سے آ رہا ہے اس کو ہمارے ہاں ڈوب کیا جا رہا ہے اس سے بھی چلا جا رہا ہے پھر جنگلیوں کی طرح ناخن بڑھا لینا یہ درندگی ہے انسانیت نہیں ہے اس کو حسن سمجھا جا رہا ہے عورت کے ناخن بڑے ہوئے کھانے میں وہ ناخن ڈوب رہے ہیں پانی میں وہ ناخن ڈوب رہے ہیں چلتے پھرتے اپنے بھی لگ رہے ہیں دوسرے کے بھی لگ رہے ہیں تو اور وحشت بھی ہو رہی ہے ان ناخنوں کو دیکھ کے کون سا حسن ہے کون سا جمال ہے اس میں کیا خوبصورتی ہے کہ انگریزوں کے جنگلیوں کی طرح ناخن جو ہے وہ بڑے ہوئے جنگلی پر نہیں تو انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو وہ الٹے کام کرنا شروع کر دیتا ہے انگریزوں کی تو بچاروں کی عقل ماری گئی ہے وہ تو کیونکہ فطرت کی زندگی سے ہٹ گئے مذہب سے ہٹ گئے تو وہ تو ہر الٹا کام کریں گے جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے تو اس کی تو عقل خراب ہو جاتی ہے وہ تو کریں گے وہ تو مذہب سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ تو خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کے محتاج نہیں ہیں نائٹ کلبوں میں مو کالا کر لیتے ہیں پھر ان کے ہاں فرق نہیں ہے محرم غیر محرم کا درندے بنتے چلے جا رہے ہیں مرد عورت بنے گا عورت مرد بننے کی کوشش کرے گی گلوکاروں کو جو جو اسٹائل ہے نا وہاں پہ لیڈیز اسٹائل ہے ایک عورت نے شادی کی کسی امریکہ کے مشہور گلوکار سے پھر اس نے طلاق لے لی اور طلاق اس گونی آنکھ پہ لی کہ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی ایک گھنٹا میگ اپ کرتا ہے شہر ہے ایک گھنٹا شیشے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے میگ اپ کرنے کے لیے میں بھی بیٹھتی ہوں تو میرا مجھے بننا چاہیے آدمی چاہیے جس میں مردانگی ہو وہ تو کوئی نیک عورت تھی جو فطرت پہ باقی تھی اس لیے اس نے طلاق لے لی ورنہ وہ کہتی میرا میاں کتنا اچھا ہے اس سرکی پوٹر میں لگا رہا تھا ایک گھنٹا بیٹھ گئے کتنا نیک آدمی ہے تو فطرت کی تبدیلی جو ہے فطرت کی تبدیلی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کی تبدیلی یہ بہت بڑا جرم ہے اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعناللہ المخنصت برجالی من النساء کہ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں المشبہتی من النساء وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے تو گھروں کی خواتین کو یہ بات بہت تاقیز سے سمجھائیے کہ آئی بروز نہ بنایا کریں جیسی پلکیں اللہ نے بنا دی اس کو ویسے ہی رہنے نوچ نوچ کے شکل کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں اور ایسی بگڑتی ہے شکل جس کو ایک دفعہ لطھ پڑ جائے پھر وہ چھوڑتی ہے تو اور گھنے وال نکلتے ہیں پھر جائے اور دوسرا یہ ناخنوں کو کٹھوالیا کریں گھر میں نگنا نہیں کیا کریں ناخن زیادہ بڑے ہوتے ہیں نماز بھی مکرو ہو جاتی ہے پھر کیونکہ ویشیانہ ناخنوں سے اللہ نماز قبول نہیں کرتا کسی اور بھی اس کے مسائل ہیں پانی بھی مکرو ہوگا کھانا بھی مکرو ہوگا جس میں ڈبو ڈبو کے وہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں تو یہ کون سا حسن ہے اسی میں اسی طرح خواتین بالوں کو آج آجیب آجیب اسٹائل سے بنا رہی ہیں یہ بھی تغییر خلق اللہ میں داخل ہے بالوں میں شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ جہاں سے چاہو کٹ لو جدر سے چاہو ٹینٹ کرا لو جدر سے بال چھوڑ دو ہندووں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہیں سے سر مڈا لیتے ہیں کہیں سے بال چھوڑ دیتے ہیں اب یہ ایک لٹھا نکل رہی ہوتی ہے ان کے پندتوں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صاف لفظوں میں منع کیا ہے کہ کہیں کے بال کٹے جائیں اور کہیں کے نہ کٹے جائیں صاف حدیث ہے اس لئے علماء نے بیان کیا ہے کہ مرد کے لیے بھی حکم ہے عورت کے لیے بھی کہ بال یا تو سارے سر کے برابر چھوڑو چھوٹے بال رکھیں بڑے بال رکھیں اس میں تو کوئی قید نہیں ہے لیکن بال چاروں طرف سے برابر ہونے چاہیے کہیں سے بالکل گدی اڑا دی فوجی کٹ بالوں کو دیکھیں وہ تو فوج میں قانون ہے ان فوجیوں کی تو مجبوری ہے جس کی مجبوری نہیں ہے وہ بھی گدی اڑا کے آ رہا ہوتا ہے پوری کٹورا رکھ کے پھیر دیا ہوتا ہے اس طرح گھما دیا ہوتا ہے اس شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے کہ اس سے شکل بگڑتی ہے انسان ہم اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کیا کہہ رہا ہے تو انہیں اپنی شکل بگاڑ دی کٹورا رکھیں فوجی کٹ میں اسی قسم کا ہوتا ہے یہاں سے کٹورا رکھا ادھر سے گھما دیا ادھر سے بھی کڑ گئے ادھر سے بھی ٹنڈ ہو گئی اوپر اوپر بال ہے تو یہ اس طرح سے شکل فیشن تو کہے گا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے مگر اللہ کہیں گے یا تو سارے سار کے بال رکھو اس طرح پھیر رہے ہیں سارے سر پہ پھیرو نہیں پھیرنا تو سارے سر کے بال رکھو تو مرد کو تین قسم کے بال رکھنے کی اجازت یہ نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے یا تو وہ اس طرح پھیر کے سارے سر کے بال صاف کر رہے ہیں یہ بھی جائز ہے کوئی ثواب نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک گنجہ ہونا کوئی فضیلت کی چیزیں اسلام میں بڑا سواب ملتا ہے ٹنڈ کر کے گھومنے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بال رکھے ہیں صرف ہج عمرے پہ آپ نے اس طرح پھیروائے لیکن اگر کوئی اس طرح پھیرواتا ہے اس کو ایسے اچھا لگ رہے تو ٹھیک ہے کوئی اس میں گناہ بھی نہیں ہے کوئی اصلاح کے لیے مریدوں کے بال سر منواتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے تاکہ شو بازی کا تھوڑا سا انصر ختم ہو جائے باقی اللہ کی نبی نے بال رکھے ہیں تو بال یا تو سر سارا سر منوائے بال رکھنے تو پھر ان بالوں کی دو کیفیت ہیں یا تو چھوٹے بال رکھے گا یا بڑے بال رکھے گا یہ سبق یاد کرار ہوں آپ لوگوں کو دیکھیں تاکہ اچھی طریقے سے نا یاد ہو جائے آسان کرے بال رکھے گا تو یا تو چھوٹے بال رکھے گا یا کیا رکھے گا بڑے وال لے کے ناپنا شروع کرتے ہیں وہ ہمیں بن جائیں بس نہ ہی سکیں بھائی برابر سرابر بال کٹو تھوڑے بہت اونچ نیش تو ہو جاتا ہے وہ معاف ہے یہ نہ کرے کہ ادھر سے اس طرح ادھر سے لگا دیا اس طرح پھر یہاں سے پف نکال لیا جیسے لڑکے بناتے ہیں ادھر سے اتنے نکلے ہوئے ہیں ادھر سے بال ہی نہیں ہیں یا ادھر سے اتنے پورا گچھا نکال دیا اور یہاں سے ایک دفعہ میں اپنے کسی رشدار کی شادی میں گیا تو دولہ سے پہلے میں ملا نہیں تھا اچھے نبی خاندان میں کہیں شادی ہوئی تھی ہمارے کسی رشدار خاتون کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا دولہ پتہ نہیں کہاں ہیں ایک صاحب بار بار آکے مل رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دولہ ہیں وہ میں کہہ یہ اس آدم پھر کسی نے بتایا کہ یہ دولہ ہیں میں بڑا حیران ہوں میں نے کہہ ان دولہ کو بال بنانے کی بھی توفیق نہیں ملی ان کی شادی ہو رہی اور بال تک نہیں بال عجیب سے آگے سے کبوتروں کا گھوصلہ جیسے ہوتا ہے کبوتر کا گھوصلہ بنا ہوا تھا سر پہ تو عجیب سٹائل میں نے کہہ اس آدمی کو کنگھی نہیں ہے جس سے تھوڑا سا بال برابر کر لیتا پتہ نہیں یہ گھوصلہ کیوں بنایا ہے پھر مجھے خیال آیا کہ دولہ بھی مصروف ہوتا ہے دوست حباب دعوت یہ وہ تو شاید بچارے کو فرصت نہ ملی ہو پتہ یہ چلا کہ یہ بیوٹی پولر جا کے ہیر ڈریسر کے پاس جا کے بہت بھاری بھر کم پیسے دیئے یہ چیز بنوانے کے اس نے یہ آرڈر پہ بنوایا ہے گھوصلہ اس نے یہ فیشن ہے تو یہ جو کبوتروں کا گھوصلہ بنایا ہے سر پہ یہ بقاعدہ آرڈر پہ پیسے دے کے بنوایا ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی تغییر خلق اللہ میں داخل ہے یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے بالوں کا ایسا نہیں ہے کہ یوں نکال لو ادھر سے یوں نکال لو ادھر سے پف نکال لو اس کی شریعت میں اجازت بلکل بھی نہیں ہے بال چاروں طرف سے برابر کٹیں کنگھی کر کے یا تو درمیان سے مانگ نکالیں یا سارے بال پیچھے لے جائیں سمجھ مہاری ہے نا بھا درمیان سے یا تو مانگ نکالیں یا سارے بال پیچھے لے جائیں اور تیسری کیفیت ہے اگر بڑے بال رکھنے ہیں کسی نے تو پھر وہ پٹے والے بال رکھیں پٹے والے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سارے بال پیچھے کی طرف لے جائے پیچھے سے بڑھنا شروع ہوں سمجھ رہے ہیں نا پھر بالوں کی صرف آگے سے نوکے کٹ سکتا ہے باقی بال پھر آگے سے چھوٹے نہیں وہ پھر پیچھے سے سارے بال پٹے والے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹے والے بال رکھیں وہ کبھی کندوں تک بھی ہوتے تھے کبھی کندوں سے نیچے بھی چلے جاتے تھے کبھی گردن تک کبھی کان کی لوہ تک تو یہ تین کیفیات ہوتی تھی تو آج بالوں کے عجیب عجیب اسٹائل وجود میں آ رہے ہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے اور عورت کے لیے بال صرف پٹے والے ہی رکھنا جائز ہے عورت کے لیے اور کسی قسم کے سر منڈانا بھی جائز نہیں ہے بالوں کو چھوٹا کرنا بھی جائز نہیں ہے چھوٹا کرنا کیوں نہ جائز ہے اس کے دلائل کیاں وہ پھر کسی اور وقت دوں گے اس پر اشکالات بھی لوگ کرتے ہیں تو عورت کے لیے بال بڑھانے کا حکم اور سارے بال پیچھے لے جائے وہ پیچھے لے جائے مطلب یہ کہ سائڈ کی مانگ نکالنا بالوں کو گھوانا پف بنانا اس کے کوہان نکال لینا فیشنیبل عورتیں جس طرح سے کر رہی ہیں اس کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کہ جو جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی ان پر اللہ کی ایسی لانت ہوگی یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی کپڑے یا تو اتنے باریک ہوں گے جس سے جسم نظر آتا ہے یہ کپڑے اتنے چپکے ہوئے ہوں گے جس سے جسم کا اُبھار واضح نظر آتا ہوگا اور دوسری صفت ان کی ہوگی کہ ان کے جو سر ہیں وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگے یعنی بال آگے سے ایسے اٹھے ہوئے ہوں گے فیشن کی طور پر جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے بالوں کو آگے سے گھما گھما کے اٹھایا ہوا ہوگا عورت کے لیے بال آگے سے اٹھانے کی اجازت نہیں اس کو چاہیے بال پیشے کی طرف لے جائے تو گھروں میں یہ چیزیں سمجھائیے ناخن کٹائیں جا کے ایک دو وہ لے کر آئیں کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑا نہیں وہ کلھاڑی کلھاڑی اتنے بڑے بڑے ناخن ہو گئے یہ نیل کٹر سے نہیں کٹنے والے ہیں کلھاڑی اُسے کٹیں گے اس پہ آرے چلیں گے تو یہ ناخن کٹیں گے اور بھوے بنانے سے ان کو منع کریں بعض عورتیں دانتوں کی ترمیان خلا پیدا کرتی ہیں ان کو متفلجات کہا جاتا ہے کہ دانتوں میں خلا اچھا لگتا ہے نا دلت آگے کے دانتوں میں خلا ہو تو نہیں ہوتا تو وہ کھسائی کرا کے خلا کروا دیتی ہیں اس پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائیے دانت جیسے بنا دیئے اس کو پر چھیڑے نہیں اس کو برس سے مانج لیاں کریں خوبصورت بنا دیں یہ تو ہے اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کرنا البتہ کسی کے بالکل ہی نکلے ہوئے ہوں آگے ہوتوں سے بہارہ آ رہے ہوں تو وہ پھر ایک الگ حکم ہے اس کو آپریشن وزیرا کر کے وہ پھر تکلیف ہوتی ہے اس سے کھانے پینے میں وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو عام حالات میں اس کی جائد نہیں ایک اور آخری چیز بتا دوں اسی میں سفید بالوں کو کالا کرنا یہ بھی اللہ کی بنائیوی تخلیق کو تبدیل کرنا چالیس سال سے پہلے کسی کے بال اگر سفید ہو جائیں تو یہ تو بیماری ہے کیونکہ ابھی بھوڑا ہوا نہیں ہے اور بال سفید ہو گئے تو ایسی اس صورت میں تو گنجائش ہے کالا کولا لگانے کی گنجائش ہے بہتر وہ بھی نہیں ہے چلو جی سفید ہو گئے ابھی بزرگ ہیں نہیں لیکن بزرگی جھلکنا شروع ہو گئی تو چلو تھوڑا بہت کچھ شادی وادی ہو رہی ہے لڑکی والے کیا کہیں گے بھوڑے کو دے دی اپنی بیٹی تھوڑا سا کالا کولا لگا دیئے وہ ایسے اگلے دن پکڑا جاتا ہے کالے کولے اتر جاتا ہے بہتر ہے نہ لگائے مہندی مہندی لگا لیں لیکن چالیس سال کے بعد بالوں کو کالا کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے یہ حرام ہے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں منع فرمایا اجتنب السواد فرمایا کالے رنگ سے بچو اس لیے کہ اب اگر آپ بالوں کو سیحہ کر رہے ہیں اس کا مطلب اپنی عمر چھپا رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے نہ اللہ تعالی بڑھا کر رہے ہیں بولیں اب ٹھیک اب قبر کی تیاری کرو بس بہت بہت جوانی کی مستیاں دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تمہیں نصیحت حاصل ہو جاتی اور تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آ گیا تھا جس نے تمہیں ڈرا دیا تھا متنبع کر دیا تھا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ڈرانے والا کون ہے تو بعض نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں اور ایک قول یہ بھی ہے مفسرین کا وہ سفید بال ہیں عمر ہو جائے اور بال سفید ہوں تو یہ بال سفید اللہ کی طرف سے سگنل ہے کہ اب آخرت کی تیاری کر لو اب تمہارے اندر ویٹامنز کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے تب ہی تو بال کالے سفید ہو رہے ہیں ورنہ سارے پروٹین پورے فٹ فات چل رہے ہوتے تو بال تھوڑی سفید ہوتے اور گھنے ہو جاتے اور کالے ہو جاتے تو چالیس سال کے بعد کتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں انسان کے میرے سفید بال کالے ہو جائیں اوپر سے کالے کر سکتا ہے اندر سے کالے نہیں کر سکتا ہے کتنا زور لگا لے کتنی خورا کے کھلے یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں فلا حکیم صاحب نے قبلہ حکیم نے ایک تیل ایجاد کیا ہے سفید بالوں کو کالا کر دیتا ہے اور فلا نے ایسی دوائی ایجاد کیا یہ پہلے ہو جائے گا چالیس سال کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس میں آدمی راضی ہو جائے اللہ اگر چاہ رہے ہیں کہ میرے اس میں سفیدی پیدا کر دیں مجھے بزرگ بنا دیں تو میں اسی پہ خوش ہوں صحیح نہیں اور کام جوانوں والے کریں جس سے پتہ چلے جوان ہیں بالوں کو کالا نہ کریں آج پورے تھک کالے ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں موہ تک پہ کالک لگی رہی ہوتی ہے دھاڑی پہ جو کالک لگائی ہے نا وہ گالوں پہ لگ رہی ہوتی ہے اتنی بھر بھر کے بیگم سے کہا ہوتا ٹھوس ٹھوس کے لگاؤ تو حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اگر آپ نے لگانا ہے مہندی لگا دیں آپ ڈارک براؤن بھی مہندی لگا سکتے ہیں ڈارک براؤن کلر بھی لگا سکتے ہیں براؤن کلر لگا رہے ہیں ڈارک براؤن لگا رہے ہیں بالکل کالا کولا اس کی اجازت نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کی بنائیوی فطرت کو تبدیل کرنا لازم آتا ہو نورمل بن کے رہنا چاہیے اللہ کی فطرت پر راضی رہے ہیں پہلے زمانے میں لوگ جو چالیس سال کے بعد لوگ سفید رنگ لگاتے تھے داڑی اور بالوں پر تاکہ تھوڑے بزرگ بزرگ نظر آئیں گے تو لوگ احترام کریں گے ہمیں مجھ سے مشورہ لیں گے اور لوگ کہیں گے بھئی اب ذرا پکی عمر کا آدمی ہے اس سے ہر چیز میں مشورہ لیا جائے اس کا احترام کیا جائے پہلے الٹا کام ہوتا تھا کیونکہ نوجوانوں کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہتے ہیں یہ تجربے کار ہے اس میں مشور نہیں ہے یہ سمجھدار نہیں ہے ان کو مجلس میں نہیں بٹھایا جاتا تھا تو بزرگوں کا بڑا احترام ہوتا تھا تو لوگ بزرگ بننے کے لیے سفید رنگ کرتے تھے اپنے چہرے پہ اس پہ سر کے بالوں پہ اور داری پہ تاکہ لوگ احترام کریں آج اللہ بزرگ بنا رہا ہے اور یہ بچہ بننے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اپنے چہرے پہ میں نور لے کر آوں گا رونق لے کر آوں گا اور یہ کہتے ہیں نہیں مجھے وہی لڑکپن پسند ہے بنتے کھیلنے والا کنچے کھیلنے والا جو زندگی ہے نا مجھے وہی پسند ہے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر پر رازی نہ ہونے کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی نشہدو اللہ علیہ انتر استغفیروکا و نتوبیلہ